ہر وارڈن کو دس ای چلان کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے کسی قسم کا کوئی ٹارگٹ نہیں دیا گیا نہ میری طرح سے وارڈنز کو نہ میری چین اف کمانڈ کی طرف سے مجھے پہلے ہم اپنے شہریوں کو عید منوائیں گے کہ وہ اچھی طرح سے عید منا لیں اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو جائیں گے آپ نے کسی کی دل کے تار چھہ رہے ہوں اور کسی نے آپ کے دل کے تار چھہ رہے ہوں اس طرح کی باتیں پبلکلی ہونی بھی نہیں چاہیے اسلام علیکم ناظرین ٹاپ ٹرین پروگرام کے ساتھ میں ہوں صوبیہ آشرف آج عید کا دن ہے اور عید کے دن کے موقع پر ہر کوئی اپنے پیاروں کے ساتھ عید بنانا چاہتا ہے مگر عید کے دن پر کچھ ایسے مادرے وطن کے ثبوت بھی ہیں جو کہ ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے ڈٹی نظر آتے ہیں لاہور ٹریفک پولیس وہ پولیس ہے جس نے پاکستان میں ٹریفک پولیسنگ کو نیا ٹرینڈ دیا ہے نہ صرف ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے برکہ لاہور کے ٹریفک کو ایک نئی جہت بھی دی ہے اس کے حوالے سے کچھ مسائل بھی ہیں جو ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کے سی ٹیو منتظر مہندی صاحب اسلام علیکم منتظر مہندی صاحب آج کربانی کر کے آئے ہیں گھر سے نہیں جی ابھی کرنی ہے ابھی تو مسروفیات ختم نہیں ہو رہی آپ کو پتا ہے کہ جمعہ عیس کے عید کے اجتماعات ہوتے ہیں جس کے اندر ٹریفک ڈیوٹی بڑی ضروری ہوتی ہے پارکنگ کے بندوبست کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد لوگ پارکوں کا رکھ کرتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا ایک پروگرام ہے کہ ہم نے ایس ایس ویلیج جانا ہے وہاں پہ بچوں کے ساتھ عید منانی ہے پھر ہمارا اپنا لائن میں ایک پروگرام ہے اس کے مطلب ہے آپ نے پھر آج قربانی جو ہے وہ ہدنے کی کسائے سے کروائی ہے جی یقیناً ایسے ہی ہوگا میں شاید ہو بھی گئی ہو گھر میں مجھے کچھ زیادہ پتا نہیں ہے کیونکہ یہ مسروفیت شام تک چلے گی اور ہم ایسے یونی فارم میں رہیں گے اور شہری ان خدمت کرتے رہیں گے اچھا یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہر وارڈن کو جو ہے وہ دس ای چلان کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے میں ہر فورم پہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کسی قسم کا کوئی ٹارگٹ نہیں دیا گیا نہ میری طرح سے وارڈنز کو نہ میری چین آف کمانڈ کی طرف سے مجھے نہ گورمنٹ کی طرف سے کسی کو بھی وہ جو شہری ہمارے اس احساس کو کھو چکے ہیں کہ ٹریفک لوز بھی کچھ چیز ہیں ان کو اس کا احساس دلائے جائے بنیادی طور پہ ہم انفورسمنٹ کو بہتر بنا رہے ہیں اور میں بار بار یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ اس کا مقصد شہریوں کو پنش کرنا بالکل نہیں ہے مگر بعض اوقات ٹریفک پولیس احلقار کا جو عوام شہریوں کے ساتھ رویہ ہے وہ قابل تظلیل ہوتا ہے بڑے فخر سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب شہریوں کے ساتھ جو مس بیہیوئر کی یا کسی قسم کی پرابلم کی شکایت اب بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹریفک احلقار جو تائنات ہوتے ہیں وہ جو ہے وہاں پہ بھی ایک غریب شہری میں اور ایک وی آئی پی جو ڈرائیور ہوتے سڑک پہ اس میں بھی وہ فرق کرتے ہیں روڈ یوزرز میں جو گاڑیوں والے ہیں خصوصا جو بہتر گاڑیوں والے ہیں وہ زیادہ پاسداری کرتے ہیں قوانین کی ویرئیس جو موڈ سیکلز والے ہیں وہ اس کی پاسداری نہیں کرتے ہیں یا اپنے جنرلی بھی سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ موڈ سیکلز والوں کو نالین سسٹم کی پرواہ ہے نالائن سسٹم کی پرواہ ہے اور وہ فٹ پاتز کے اوپر بھی موڈ سیکلز چلانا شروع کرتے ہیں ون بے کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر لاغو ہوتا ہی نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنے گھر پہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنے کے حوالے سے کوئی تقید اور ہدایات کی ہیں اپنی بیگم کو یا فیملی کو دیکھیں میری بیگم تو ڈرائیو نہیں کرتی میرے پاس جو ڈرائیورز ہیں ان کو میں یقیناً تاقید کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ سیف سٹی میں بہت سارے پولیس آفسرز کے بھی ہوتے ہیں ججز کے بھی ہوتے ہیں بیوروکریٹس کے بھی ہوتے ہیں سب کے چلانز ہوتے ہیں الحمدللہ میری کسی گاڑی کو ابھی تک کوئی چلان ٹکٹ نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں تو پاسداری ہوئی رہی ہے تو بڑی عید پر آپ کربانی کے گوشت میں کیا بنوا کے کھانا پسند کرتے ہیں بنیادی طور پر تو تو میں چونکہ زیادہ گوشت ہی کھاتا ہوں تو وہ کسی بھی فارم میں ہو عید والے دن تو ظاہر ہے وہ کلیجی بنتی ہے اور وہ سارا کچھ تو وہ پلاو بھی گورما بھی وہ سارا کچھ تو جو بھی گوشت پر بنے مجھے پسند ہے اور ہر طرح کی ڈش میں پسند کرتے ہیں بڑی عید کہا جاتا ہے کہ عیدیں گربان ہوتی ہیں لیکن جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر چھوٹی عید پہ بھی عیدی مل رہی ہے تو بڑی عید پہ بھی عیدی ملنی چاہیے تو کبھی آپ نے بچپن میں جو ہے وہ گربان اسے ضد کی کہ مجھے بڑی عید پہ بھی عیدی چاہیے ہمارے گھر میں ایسا تھا کہ ابھی بھی ہے میری والدہ مجھے عیدی دیتی ہے اور بڑی عید پہ بھی عیدی دیتی ہے تو آج پھر آپ کو کتنی عیدی میل رہی؟ میری چونکہ ابھی ملاقات نہیں ہوئی انسے تو ابھی ملاقات ہوگی تو ان کا فکسہ ریٹ ہے وہ تمام بڑوں کو ایک ہزار پہ دیتی ہیں اور تمام بچوں کو پانچ سور پہ دیتی ہیں تو آپ کو بچپر میں کیونکہ بچپر میں تو ظاہر ہے وہ دس پانچ دس روپے ہی ریٹ سے سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد سوکنوٹ آگیا پھر پانچ سور پہ آگیا بھزار پہ آگیا اور شاید نیکسی سے والدہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ پانچ دیا کریں تو آپ اپنے بتاہت کام کرنے والوں کو بھی ایدی دیتے ہیں جی یقیناً دیتے ہیں اور یہ بڑا الیبریٹس سسٹم ہے کہ ہمارے جو بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے شہداء جو ہیں ان کو ہم لک آفٹ کرتے ہیں اس طرح کے اوکیزنز کے اوپر اور ہمارے آفیسرز اور میں خود جاتا ہوں ہر جگہ پہ اور وہاں پہ جا کے بچوں کو ایدی دیتے ہیں اور جو ہمارے خصوصاً چھوٹے ملازم ہیں ان کو ہم ایدی دیتے ہیں جن کو ہم کلاس فور کے ملازم کہتے ہیں وہ ان کو ایدی ملتی تو یہ تمام آفیسرزز میں ہمارے سسٹم ہے کہ ہر سینئر جو ہے وہ جونئر کو کچھ نہ کچھ ہی دی ضرور دیتا ہے تو آج اید کے دن بھی آپ جو ہے وہ آفیس میں موجود ہیں تو آپ کے کروارے ناراض نہیں ہوگے کہ آپ آج بھی آپ آفیس جائیں گے آدھی ہوگئے ہیں سب ہم بھی اس لائف سٹائل کے آدھی ہوگئے ہیں پولیس آفیسر جو ہے وہ پولیس کی ایک نوکری نہیں ہے یہ ایک لائف سٹائل ہے اور اس لائف سٹائل کے ہم سب آدھی ہو جاتے ہیں ہماری فیملیز ہمارے گھر والے سب ہی آدھی ہو جاتے ہیں پہلے ہم اپنے شہریوں کو عید منوائیں گے کہ وہ اچھی طرح سے عید منوائیں گے اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو جائیں گے یہ تو بہت زبردست ہے یہ بتائیں کہ ٹریفک کی بہتری کے لیے آپ کیا انتظامات کر رہے ہیں دیکھیں ایک کوئسن کا جواب تو میں اس کے اوپر گھنٹوں بات کر سکتا ہوں مختصر ان بتا دیتا ہوں دیکھیں ہمارے بنیادی دور پہ دو روڈز ہیں ایک تو روڈ پہ ہمارے وارڈنز جو ہیں ایڈوکیٹ کرتے ہیں لوگ کو دوسرا ہمارا ایک سیپریٹ یونٹ ہے اس پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو کلرفل بنایا ہے اس ایکٹیوٹی کو کہ ہم مالز میں جا رہے ہیں وہاں پہ تین چار دن کا ایک پروگرام رکھتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو اٹریک کرتے ہیں بچوں کے لئے کوئس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پینٹنگ کے مقابلے ہوتے ہیں تقریری مقابلے ہوتے ہیں جس میں بیسیکلی جو محور ہے بات کا وہ ٹرافک پولیس ہوتی ہے ٹرافک لاؤز ہوتے ہیں جنرل پرسیپشن عوام میں یہ ہے کہ پولیس افسران جو ہیں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں تو یہ بتائیں کہ سی ٹی او لہور منتظر مہدی زوک شوک بھی رکھتے ہیں دیکھئے اس طرح کے کوئسٹن سے تو رائے آپ کو دوسروں سے لینے چاہیے نہ میں خود کو اچھا کہہ سکتا ہوں نہ بورا کہہ سکتا ہوں یہ تو دوسروں سے لینے والی رائے لیکن شاید ہر شخص کی ذات کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اس میں افسری ایک پہلو ضرور ہے لیکن وہ پوری طرح سے تاری نہیں ہوتی لافٹی سائیڈ بھی ظاہرہ ہوتی ہے ایک فیملی سائیڈ بھی ہے اس کی تو یہ ساری چیزیں سائیڈ بی سائیڈ چلتی رہتی ہیں لیکن پولیس آفیسر کے اوپر زیادہ چھاپ جو ہے وہ پولیس آفیسر کی ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ تر ٹائم اپنا کام میں گزارتا ہے اپنے کام لاہور میں بہت مسئلہ ہے پارکنگ کا اور تجاوزات کا اس کے حوالے سے آپ نے کوئی نئی حکمت امنی بنائی ہے؟ اس کے اندر بہت سارے دوسرے محکمے ہیں جن کا بہت ہی قلیدی کردار ہے کسی محکمے کا کام ہے تجاوزات کو ہٹانا کسی کا کام ہے روڈ سائن ایج کسی کا کام ہے روڈ ٹرافک اجیڈ نہیں اور اس میں بہت بڑا کردار ہے عوام کا خود ہم نے آکے جو یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ہم نے سٹرکچر ٹھیک کیا اس سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کا پرپس یہ تھا کہ ہم ہر چیز کا کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنائیں جو ہم نے سیکٹرنگ چارجز لگائیں ہیں بیسیکلی ان کو بہت بڑا رول دیا کہ وہ اس چیز کی نشان دے ہی کریں گے جہاں پہ ٹرافک پولیس کا کردار ختم ہوتا ہے اور دوسری محکموں کا کردار شروع ہوتا ہے اور وہ اس چیز کی ایڈنٹیفائی کریں گے کہ وہ وہاں پہ موقع پہ کھڑے ہو کے اس چیز کو ٹھیک کروا سکتے ہیں اگر نہیں ٹھیک کروا سکتے ہیں پھر وہ سی ٹی آفیس سے رابطہ کریں گے اور سی ٹی آفیس مطلقہ محکمے سے اس کو ٹیک اپ کرے گا ابھی ریسپونس بہت اچھا نہیں ہے دوسرے محکموں کے طرف سے جس کے اوپر ہم نے بہت ساری میٹنگز اب کال کی ہوئی ہیں دو تین میٹنگز ہماری ہو بھی چکی ہیں ان کے ساتھ جس میں ہم رولز کو ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یہ کام ہے جو دوسروں کرنے ہیں تاکہ جو رولز ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اچھا آپوزیشن جو ہے وہ تو حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو کیا حکومت صوبائی حکومت جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے ٹرافک پولیس کے ساتھ ڈیفینٹلی جی تعاون تو ظاہر ہے ہم صوبائی محکمہ ہیں اور ہم ایک حرارکی کا حصہ ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے موسیقی میں دلجسپی ہے جی بہت ہے کس کو زیادہ سنتے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ تو جو گانے چال رہے ہوتے وہ ہی آپ سمہا سن رہے ہوتے ہیں لیکن میری گزلوں میں کافی ساری دلجسپی ہے میں آبدہ پرمین کو سنتا ہوں زبیدہ خانم کو سنا نور جہاں کے گانے مجھے پسندے ہیں پسندیدہ کون سا ہے جس کو آپ اکثر گن گناتے ہیں پسندیدہ تو میرا خیال ہے آبدہ پرمین شیر و شاعری میں تو دلجسپی ہوگی نا پھر جی یقینا ہے تو پھر ایک شیر سنا دے پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خامم بھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لبے بامم بھی واہ 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 اچھا یہ بتائیں شیر و شاعری تو آپ نے بڑی زبردست سنا دی یہ بتائیں کہ ٹریفیک قوانین کی پاسداری لوگوں کو کرواتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کے دل کے تار چھیرے ہوں اور کسی نے آپ کے دل کے تار چھیرے ہوں دیکھیں یہ شاید اس طرح کی باتیں پبلکلی ہونی بھی نہیں چاہیے نہیں ہونی چاہیے بالکل نہیں ہونی چاہیے اچھا عید کے حوالے سے آج کیونکہ عید کا موقع ہے تو کوئی آپ عوام کو میسیج دے رہا چاہیں بطور سی ٹیو تو میرا ایک کی پیغام ہوگا کہ براہ کرم آپ اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کریں آپ کی اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی آپ پر فرض ہے اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے اور اس کا صرف روڈ کے اوپر ایک علاج ہے کہ آپ ٹریفیک قوانین کی پاسداری کریں اور ٹریفیک پولیس کو آپ اپنا دوست سمجھیں یہ آپ کا وقت آپ کی جان اور آپ کے لئے سہولت پیدا کرنے کے لیے روڈ پہ کھڑے ہوئے ان کو اپنا دوست سمجھیں آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا مگر آج خوشی کا موقع ہے تو اپنے پیاروں کو اور اپنے اردگرد رہنے والوں کو مت بولیے گا اللہ حافظ